بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل قصوہ کی چن میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ٹی کیک جو کہ چائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی رذیذ لگتا ہے اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے آئیے دیکھیں ہمیں اس کو بنانے کے لیے کی نجزہ کی ضرورت ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک باؤل میں تین عزت انڈے لیے ہیں آپ کو یاد رکھے گا کہ جو بھی آپ اس مجزہ استعمال کریں گے وہ تمام رومی ٹی پیچر بھی ہونا چاہیے کوئی بھی فریج چیزیں استعمال نہ کریں پہلے سے ان کو نگال کے پہلے 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 آدھا گھنٹ پہلے تاکہ وہ رومی ٹی پیچر پہ آ جائے اب اس میں 3-4 کپ چینی شامل کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد اس کو اسی دیر بیٹ کریں گے چینی اچھی سی جیدال کریںanne آپ کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ریزول ہو رہے 15 minute اس کو بلکل اچھے سی بھی جی کریں اب میں اس میں 3-4 کپ throughout lemons آئیس آئیس سا شامل کریں 3-4 کپ نیم گرم دودھ شامل کریں دودھ شامل کریں 1 ٹیسپون منیلا ایسس شامل کریں اگر آپ کے پاس لیمن ایسس ہوگا آپ بھی شامل کر سکتے ہیں مینیز میکن پاکٹ سکتے ہیں 1-2 ٹیسپون شامل کریں 1-2 ٹیسپون میکنٹ لائے پور کھنا سوڑا شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سمکس کرلیں ایک میلے اس کو اچھے سمکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں میدہ شامل کریں گے میں دیکھوں اچھے سو چھانلے کے بعد اس میں ون کپ میدہ شامل کیا ہے آیسا آیسا اس کو شامل کریں گے یہ ایک ہم نے آئیل سے بنایا ہے اس لیے آپ اس کو ون کی سپیٹ پہ ہمینڈو سے پیٹل کر سیکھیں مکھے سے یا آئیس سپونج بناتے تھے پھر اس کو ہم ہاتھ سے پول کریں لائٹ سا رکھیں اس کو بس اتنا ہم نے میشس کرنا ہے کہ یہ رائے گریل اچھا سا مکھ سا ہو جاتے ہمارا مکھ سا ریڈی ہے اب میں نے ایک پیل لے کر اس کو پہلے آئیس سا برش کیا تھا اس کے بعد اس پر میدہ ڈسٹ کر کے اس کو اچھا سا ریڈی کر لیا اب اس میں میں یہ کا مکھ سا ڈال رہی ہوں پہلے سے پری ہیٹی ڈبل میں میں نے اس کو ون ایٹی پر سینٹیگریٹ پر تھرٹی فائیف تو فورٹی منٹ تک بیک کروں گی اب اس کا بتیلے میں بھی بیٹی ایم ہیٹ پر فورٹی تو فیفٹی منٹ تک بیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ صافت تیار ہوا ہے کیک بیک کرنے کے بعد آپ اس کو دو سے تین منٹ اسی طرح چھوڑ دیں تاک کہ ہمارا کیک کھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کیجئے گا اگر آپ اس کو گرم گرم نکالیں گے تو کیک ٹوٹ سکتا ہے اگر آپ کا میری رسپیز اچھی لگے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جز شادہ لائک اور شیئر کیجئے گا فرینڈز اور فیملیز میں اور پلیس اپنے کامیٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کا میری رسپیز کیسی لگ رہی ہیں تینکیو فر واجک اپنا اور اپنی فیملی کیا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی رسپیز کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی